اسلام علیکم ناظرین اس وقت مختلف چینلز پر کون سے پاکستانی ڈراماز نشر کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلومات ہماری اس ویڈیو سے ملیں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے سکون اے آل وائی ڈیجیٹل کی ڈراما سیریل سکون کو ریسنلی نشر کیا جا رہا ہے سکون کی کہانی اینہ نامی ایک نوجوان لڑکی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جس کے کردار باصلہیت سنازعوید نے پیش کیا ہے جسے ایک فرضی رشتے کی وجہ سے اپنی محبت کی زندگی میں مشکلات کا سامنا ہے ناظرین ڈرامے میں اینہ ہمدار اور رضا کے درمیان محبت کے اتار چڑھاؤں کو دیکھ رہے ہیں گزشتہ قسط میں دکھایا گیا کہ رضا کی باتوں کو صد سمجھ کر اینہ اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور اپنے منگیت اور عثمان اور گھر والوں کو چھوڑ کر حیدراباد سے کراچی چلی جاتی ہے کراچی پہنچنے پر اینہ کو رضا ٹھکرا دیتا ہے اور والدین کے سامنے اسے جھوٹا قرار دیتا ہے ادھر اینہ رضا کی جانب سے ٹھکرائی جانے کے بعد گھر کے لیے نکلتی ہے تو رستے میں بے ہوش ہو جاتی ہے ایسے میں ہمدان اس کی مدد کو آتا ہے ہمدان اینہ کو حیدراباد لے کر پہنچتا ہے تو والد رضا سمجھ کر اینہ کا نکاح ہمدان سے پڑھوا دیتے ہیں تاہم اب اینہ اس سب سے تنک آ کر کہتی ہے کہ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں وہ گاڑی کی آگے آنے لگتی ہے تو ہمدان اسے بچا لیتا ہے سکون میں مزید کیا ہونے جا رہا ہے کیا ایمہ اپنی بہن اینہ کو گھر واپس لا پائیں گی یہ جانے کے لیے ڈراما سیریل سکون دیکھنا نہ بھولیں کہیں کس سے کہیں کس سے ڈراما اہم ٹی وی کی بہترین کہانی ہے کہیں کس سے اروا کی پرجوش کہانی ہے جسے وشمہ فاطمہ نے پیش کیا ہے اور ارسل کا کردار سبان اوان نے ادا کیا ہے ان کا سفر دفتر کے محول سے شروع ہوتا ہے جہاں ارسل کو پہلی نظر میں اروا نے امپریس کیا ہے ان کا رومنس شادی میں ایکسپوز ہوتا ہے لیکن ان کی خوشی مختصر رہتی ہے ارسل کی بہن امپری یعنی سنہ علی نے ادا کیا اور اروا کے خلاف اپنے جھوٹے الزامات سے ہنگامہ آرائی کا باعث بنتی ہے ڈراما اس وقت شروع ہوتا ہے جب ارسل اور اروا کی شادی ان الزامات کی زد میں آ کر ٹوٹ جاتی ہے جس سے الہدگی ہو جاتی ہے ارسل کو اپنی غلطی کا احساس بہت دیر سے ہوتا ہے جس سے اروا اور اس کے خاندان کو امپر کے عمال کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے نمبر ایج دھوکا دھوکا ایر وائی کا نیا سیریل ہے ڈراما سیریل دھوکا میں افان وحید ہادی کومل میر کومل سنم جنگ کائنات آگا علی احمد نوشین شاہ ارسلہ جوید شیخ اتیقہ اوڈھر شگفتہ اجاز اور دیگر اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں دھوکا کی ہدایتکاری کے فرائز کاشف سلیم نے انجام دیے ہیں جبکہ اس کی کہانی مہک نواب نے لکھی ہے ڈرامے کی کہانی ہادی کومل کائنات اور احمد کی گھٹ گھومتی ہے احمد کائنات سے پہلی شادی کرنے کے باوجود دھوکے سے کومل سے دوسری شادی کر لے پہ ہیں ہادی جو کومل کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ کومل کی والدہ کے آگے بے بس ہیں اور کومل کی جانب سے نکاح کرنے کا کہنے کے باوجود وہ گھر والوں کی رضا مندی سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو پا تھا اور کومل کی احمد سے شادی ہو جاتی ہے احمد جو پہلے ہی کائنات کو دھوکہ دے کر ان کا گھر بکوا چکے ہیں اب کومل سے اسی لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کومل بھی اپنی بہن سے پیسے مانگ رہی ہیں ادھر ہادی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کائنات کی مدد مل جائے اور احمد کو سب کے سامنے بے نقاب کیا جائے لیکن کائنات ہادی پر بھروسہ نہیں کرتی وہ دونوں آفیس میں ساتھ کام کرتے ہیں پر کائنات کہتی ہیں کہ وہ ہادی کی شکایت کر دیں گی جس کے باوجود وہ کائنات کی مدد کرنا چاہتے ہیں نمبر سیون نجات ڈراما سیرل نجات ہم ٹی وی کا نیا سیرل ہے ڈراما سیرل نجات کی کہانی ایک امیر اور زدی لڑکے کے گھر گھومتی ہے وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے اس ٹرامے میں جنید خان کو انتہائی غصے اور جذباتی شخص کے طور پر دکھایا جائے گا اسے اپنی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ بہت جل دینے کی عادت ہے اس سیرل میں جنید خان کو حاجرہ یامین بہت پسند ہے لیکن کبھی کبھی اس کی طبیعت حاجرہ یامین کے کردار کے بارے میں بدتمیزی اختیار کر لیتی ہے اور وہ اس سے لڑنے لگتا ہے دوسری جانب بھینہ الطاف کو جنید خان کا کردار بہت پسند آیا اس طرح اس خوبصورت کیمسٹری کی وجہ سے اس سیریل کی کہانی بہت زیادہ دلچسپ ہے نمبر سیکس دل ہی تو ہے ایئر وائی ڈیجیٹل کے ڈراما سیریل دل ہی تو ہے میں علی انساری زویا ناسے اور ماریا ملک کی اداکاری مداہوں کو بھاگئی ڈراما سیریل دل ہی تو ہے میں اداکار علی انساری مویت زویا ناسے عبیرہ ماریا ملک سبرینہ ہمار شیب سرملک ندا ممتاز خالد انم اور دیگر اداکاری کے جہور دکھا رہے ہیں دل ہی تو ہے کہ کہانی نادی احمد نے لکھی ہے جبکہ اس کی اداکاری کے فرائض کاشف بٹ اور دانش بیلم نے انجام دیئے ہے مویت سبرینہ کو ڈرائیونگ سکھا رہے ہوتے ہیں اس دوران سبرینہ گاڑی کو سنبھال نہیں پاتی اور حادثہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں مویت کی ریڑ کی ہڈی متاثر ہوتی ہے اور وہ ویل چیئر پر آ جاتے ہیں جبکہ سبرینہ کو معمولی زخم آتے ہیں اور وہ سے احتیاب ہو جاتی ہیں مویت پاہج ہونے کے بعد چٹچڑے ہو گئے ہیں دوسری جانب ان کی منگیتر عبیرہ بھی سوچ میں گم ہے کہ اگر مویت ٹھیک نہ ہو سکا تو وہ ساری زندگی کسی پاہج شخص کے ساتھ کیسے بسر کریں گی رنگ بدلے زندگی رنگ بدلے زندگی ہم ٹی وی کا ایک نیا ڈراما سیریل ہے مومل پروڈکشن اور ایم ڈی پروڈکشن کے ذریعے تیار کردہ یہ ایک دلچسپ سفر کے لیے تیار ہے جو آپ کی دل کی دھڑکنوں کو کھینچ لے گا اور آپ کو مزید کی تڑپ چھوڑ دے گا رنگ بدلے زندگی ایک ایسی کہانی بیان کرتا ہے جہاں قسمت کا توفان ایک نوجوان لڑکی کی زندگی کو مسلسل الجھا کر اسے دہانے پر دھکیرتا ہے تاہم واقعات کے ایک موڑ میں وہ اپنی تقدیر پہ کابو پانے کا فیصلہ کرتی ہے یہ ڈراما زندگی کے ازمائش اور مسیبتوں کے ذریعے ایک انٹی ہیروین کے ہنگامہ خیر سفر کی کھوچ کا وعدہ کرتا ہے کیونکہ وہ اس سکون کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کی وہ حق دار ہے نمبر فور ظلم ظلم میں ایک نیا سیریل ہے فریشی آٹھ سال کے وقفے کے بعد نئے ڈراما سیریل ظلم کے ذریعے ہم ٹیوی کے جانب لوٹ رہے ہیں فیصل کے ساتھ فیمیل مرکزی کاسٹ میں اداکار نووین وقار اور اکرا عزیز ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میں شہزار شیخ سبا فیصل ہانی توہا سہر حاشمی عدیلہ سلیم امارہ کازی اور تجزین حسین شامل ہیں مومنہ درید پرڈکشن کے ڈرامے ظلم کی کہانی کو ریحانہ افتاب نے لکھا ہے اور اس کو علیاس کشمیری نے ڈریکٹ کیا ہے جیسے آپ کی مرضی جیسے آپ کی مرضی ایک ریسن ڈراما سیریل ہے ڈرامے کے ہیرو کی مردانہ انا کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے ایک آزاد پنچی پسند آ گیا ہے جس کی پرواز بہت اونچی اور افتار تیز ہے دنیا داری کے تبار سے ہیرو میں ہیرو والے تمام لوازمات بھی موجود ہیں لیکن ان لوازمات سمیت وہ لڑکی کو متاثر نہیں کر سکا لڑکی کی زندگی کا ہیرو اور بھی فکر معاش میں سرگردہ ہیں ایسے حالات میں وہ دل کو چھوڑ کر رشتہ آ گیا ہے تو زندگی کے اس سفر میں بھی شامل ہو جانے میں کباہت ہی کیا ہے یوں مل ملا کر علیزے شہری کی دلہن بند کر اپر میڈر کلاس سے اپر کلاس میں شامل ہو جاتی ہے علیزے شہری کو پسند آ جاتی ہے اور وہ اپنی سوچ کے مطابق اسے قید کر لیتا ہے اب اس کے پھر کاٹنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک طرح شہری اپنی بہن نتاشا کے سامنے علیزے کی ترتاری کرتا ہے جو سرشتے کے خلاف تھی دوسری طرح بیوی کے ساتھ کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ گھر والوں کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے نمک حرام نمک حرام ایک نیا سیریل ہے ڈراما سیریل نمک حرام کی کاسٹ میں امران اشرف کے ساتھ سارا خان بابر علی سنیتہ مارشل مزنا بھکاس موسن اجاز سلمہ آسم انیکہ زلفکار اور دیگر اداکار شامل ہیں ڈراما سیریل نمک حرام ایک ایسے نوکر کے بدلے کی کہانی ہے جس کا خاندان جدی پشتی غلام رہا ہے اور ہن سے خوشی مالکوں کے ظلم سہتا آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیکلوجیکل تھریلر نہیں یہ ایک پیغام ہے ہر جگہ نہیں ہر دیف نہیں لیکن ہمارے موشے میں کچھ ایسے شیطان ہے جنہیں لگتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ہاؤسل پوتی ہے وہ ان کی صرف نوکر نہیں بلکہ غلام ہے ان پر ان کا حق ہے اور حق ایسا ہے کہ وہ صرف ان سے کام نہیں کروا سکتے بلکہ جو بھی ظلم چاہیں کر سکتے ہیں تو اس ڈرامے کے پیچھے اور مظلوموں کی داستان ہے نمبر ون میں میں وہاں جلی اور آئیزہ کان کا نیا سیریل ہے بدل محمود کی ڈریکشن اور زنجبی لاسم کا تحریر کردہ یہ ڈراما ایک رومانوی کہانی کا عقص ہے یہ ڈراما ایک زدی لڑکی کے گھگھومتا ہے جو کہ اپنی پہلی شادی کی ناکامی کے بعد دوسری شادی وہاں جلی سے کرتی ہے اور اس لڑکی کا رول آئیزہ نے پلے کیا ہے ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح انسان کی میں اس کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے ڈرامے کے تمام سینز بہت دیر شاندار ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنڈاؤن ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے گا اللہ حافظ